بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج پندرہ میں دو ہزار چوبیس وینسڈے ہے اور اس ویڈیو میں ہم نسل کریں گے فارکس مارکٹ کے تمامل اپورٹن سپیز کا مارکٹرینڈ جانے کوشش کریں گے انٹر ڈیس شارٹ میڈیوم و لانگٹم کے حوالے سے اس کے علاوہ بسٹ انٹری اور ایکزٹ پرائز لیول کون سے ہو سکتے ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اور یہ ہماری فورکاسٹ ایڈوکیشنل پرپس کے لیے آپ نے اس کو فینانشل ایڈوائز کے طور پر نہیں لینا دوستو ہمارا وی ای پی سگنل گروپ بھی ہے آپ بھی ہمارے وی ای پی سگنل گروپ کا حصہ بن سکتے ہیں کوئی فیز نہیں ہے اوکٹا ایف ایکس ایکس ایس یا ایکس ایم کی آئی بھی چینج کر کے آپ ہمارے وی ای پی سگنل گروپ کا حصہ بن سکتے ہیں اور اگر آپ ہمارے فری والے گروپ جائن کرنا چاہیں تو ان کے لنکس بھی اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں موجود ہیں دوستو اگر گولڈ کی آج کی صورتحال دیکھیں آج گولڈ م مارکٹ یہ دیکھیں یہاں سے اوپن ہوئی اوپن ہونے کے بعد ایچ وان کے ٹائم فریم میں کنزیکٹیو تین چھوٹی گرین کینڈلز بنائی ہیں مارکٹ اپ ہوئی ہے اور یہ ریزسٹنس کو تقریباً بریک کر چکی ہے تیس انسٹھ کو آج کے دن گولڈ کے اوپر ہماری کیا ٹریڈنگ سٹیٹیجی ہونی چاہیے یہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے پہلے ہم دیکھیں گے آج کی فنڈامنٹل نیوز فور ایکس فیکٹری پہ اگر ہم آج کا ڈیٹا دیکھیں تو پاکستانی وقت کے مطابق ساڑھے پانچ بجے سی پی آئے کا ڈیٹا ہے اور ٹوٹل ایک دو تین چار پانچ چھے ہائی امپیکٹس نیوز آئیں گی اور ساڑھے پانچ بجے مارکٹ میں کافی اشھلکود ہو سکتی ہے اس لیے ساڑھے پانچ سے پہلے پہلے ہم مارکٹ سے ایگزٹ ہو جائیں گے ہاں کی پرفیکٹ سگنل بنا نیوز کے اوپر جس طرح پہلے ہم دیتے رہے ہیں تو پھر آپ نے سگنل کا ویٹ کرنا ہے سیلف ٹریڈنگ نہیں کرنی کیونکہ سب سے زیادہ لاؤس نیوز کے دوران ہوتا ہے سات بجے لو امپیکٹ نیوز ہیں تو ساڑھے سات بجے کروڈ آئل انونٹری کا ڈیٹا آئے گا اگر ہم گوڑڑ کو دیکھیں تو ریزیسٹنس کے آس پاس اگر یہ ڈبل ٹاپ لگا کے ڈاؤن آنے لگتا ہے تو یہاں سے سیلنگ کی جا سکتی ہے لیکن اگر اوپر اس نے کینڈل کلوز کر دی تیس انسٹھ ساٹھ کے اوپر پھر یہ پینسٹھ سے ڈاؤن آئے گا پینسٹھ سے ہم سیل کا رسک لے سکتے ہیں اور سکسٹی کے آس پاس سیل کا پروفٹ بک کر لیں گے یا اس کو کر دیں گے بریک ایون اوورال اگر ہم دیکھیں ایچ فور کے ٹائم فریم میں پھر اس نے یہ دیکھیں بولش انگلفنگ بنا دی ہے یہ والی اور اگر یہ ڈاؤن آتا بھی ہے تو اس کے اپ جانے کے چانسز رہیں گے رات اس زون سے بہت پیاری بائنگ بنی یہ دیکھیں تیس چھالیس کو ری ٹیسٹ کر کے مارکٹ ہمارے ایچ فور کے ٹائم فریم میں یہ زون میں نے شیئر بھی کیا تھا مارکٹ خاطرخواہ آپ پوئی ہے اور دوبارہ اگر آتی ہے ڈاؤن تو اس والے زون جو یہاں پہ بولش انگلفنگ بان رہی ہے یہاں سے بائے کرنا رسکی ہو سکتا ہے ہاں جی اس زون سے تیس چھالیس کے آس پاس اس کو بائے کیا جائے تو یہ سیف بائنگ بن سکتی ہے لیکن اگر ہم پریویس ہسٹری کو دیکھیں گورڈ مارکٹ کے اوپر سکیلپنگ والی سیلنگ ہو سکتی ہے لیکن اوورال اس کا ٹرینڈ بائے کی طرف ہے اور یہ دیکھیں تیس اٹھتر کو ٹچ کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ ڈبل ٹاپ لگا کے کریکشن کرنے پھر ڈاؤن آ سکتا ہے تھوڑا بہت بیسٹ یہ ہے کہ ڈپ سے بائے کیا جائے سیل ہاں جی سکیلپنگ والی سیلنگ وہ رسکی ہوتی ہے ایسر کے بغیر نہ کی جائے لیکن ٹرینڈ اس کا بائے کی طرف ہی ہے ٹھیک ہے جانا اس نے آپ ہی ہے اور یہ بہت زبردست بائے کا زونڈ بن رہا ہے ایج فور کے ٹائم فریم میں بولش انگلفنگ ایک دفعہ یہ پلے ہو چکا ہے دوسری دفعہ بھی ہم رسک لے سکتے ہیں لیکن تیسری دفعہ پھر رسک نہیں لینا پروڈ آئل کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہم نے سیل کا زونڈ رہا کیا تھا مارکٹ نے اس کو ری ٹیسٹ کیا یہاں پہ ڈاؤن آئی دوبارہ آپ پہ ہو رہی ہے اور اس کو ری ٹیسٹ کر کے دوبارہ ڈاؤن آ سکتی ہے اور یہ زونڈ بنا ہے کس ٹائم فریم میں ہم نے بنایا تھا ڈیلی میں بنایا تھا میرے خیال میں صحیح لیکن سیف سیلنگ جو بنے گی وہ بنے گی ایٹی وان ایٹی ٹو کے آس پاس نیچرل گیس ٹو پوائنٹ فائیو کو ٹاچ کار رہی ہے اور اگر یہ کریکشن کیونکہ یہ ٹو ہنڈرڈ موونگ ایوریج کو ڈیلی ٹائم فریم میں ٹاچ کار رہی ہے اور اگر یہ کریکشن کرنے آتی ہے ڈاؤن تو اس کو ہم کر سکتے ہیں بائے اس وقت یہ اوور باٹ ہو چکی ہے مارکٹ ایج فور کے ٹائم فریم میں دوستو اگر یہ دیکھیں فیفٹی کا موونگ ایوریج ہے اس کو ٹاچ کار کے آپ کونے لگے ایک بائے آپ یہاں سے کار سکتے ہیں اور ٹو پوائنٹ زیرو ایٹ جہاں تک ڈاؤن آنے کے چانسز کام ہیں لیکن اگر آ جاتی ہے تو یہ گولڈن اپرچنیٹی ہوگی بائیرز کے لیے سلور نیچے ہم نے یہ بائے کا زونڈ را کیا ہوا ہے اس کو ٹیسٹ کرنے ڈاؤن نہیں آئی اس کا بڑا ٹرینڈ بولش ہے اور اگر آتی ہے ڈاؤن انڈیکیٹرز سیٹ کرنے کے لیے کیونکہ انڈیکیٹرز دیکھیں یہ سارے پیک پہ ہیں اور اگر یہ انڈیکیٹرز سیٹ کرنے کے لیے مارکٹ آتی ہے ڈاؤن ٹوائنٹی سیون پوائنٹ سیون فور کے آس پاس اور ٹوائنٹی سیون پوائنٹ فائیو کے آس پاس دو ہم بائے کی ٹریڈز اوپن کر سکتے ہیں یورو یو ایش ڈی کے اوپر ہم نے سیل کا زون یہ ڈرا کیا ہوا ہے اور اگر ہم دیکھیں اس کا ٹرینڈ ٹرینڈ تو اس کا بولش ہے لیکن اس زون سے ہم سیل کا رسک ضرور لیں گے ون پوائنٹ زیرو ایٹ ٹو سے لے کے ون پوائنٹ زیرو ایٹ سکس اس زون سے ہم سیل کا رسک لیں گے انشاءاللہ اوپر سٹاپ لوس لگا جی بی پی یو ایش ڈی پاؤنڈ کو دیکھیں پاؤنڈ بھی بولش ہے گرین کینڈلز بنا رہا ہے اور یہ سیل کے زون میں ہے اس وقت کرنڈ پرائیس سے ایک سیلنگ یہاں سے کی جا سکتی ہے پاؤنڈ کے اوپر اگر فردر اوپر نکلا تو اوپر سیل کا زون جو ہے ون پوائنٹ پوائنٹی سیون کے آس پاس پھر ہم سیل کریں گے یو ایش ٹیک بولش ہے اور یہ کریکشن کرنے ڈاؤن آیا تھا تو ہم نے یہ سمجھا کہ اس کا ٹرینڈ ریورس ہو گیا ہے بیریش ٹرینڈ کی طرف چلا گیا ہے لیکن دوبارہ یہ آپ کو گیا اور پریویس اس کا جو ہائے ہے اس کو اگر بریک اس نے نہ کیا تو ڈاؤن آ سکتا ہے اگر پریویس ہائے اس نے بریک کر دیا اٹھارہ ہزار چار سوئی تانوے کے اوپر اس نے کلوزنگ دے دی تو پھر یہ فردر اپ ہی جائے گا لیکن انڈیکیٹرز مارکٹ کو اوور باوٹ شو کر رہے ہیں اگر آتا ہے ڈاؤن ایج فور کا ٹائم فریم دیکھتے ہیں تو اس کو ہم بائے کریں گے کہاں سے جب یہ ٹو ہنڈر موونگ ایوریج کو ریٹیسٹ کر کے اب پونے لگے گا سترہ ہزار نو سو کے آس پاس اس کو بائے کریں گے یو ایس تھارٹی یو ایس تھارٹی کو دیکھا جائے تو یہ سیل کے زون کو مارکٹ ٹچ کر رہی ہے ٹرینڈ اس کا بولش ہے اگر آتی ہے ڈاؤن تو یہ دیکھیں یہ ہے ٹو ہنڈر کا موونگ ایوریج اس کو ریٹیسٹ کر کے آپ پونے لگی تو یہاں سے بائے کریں گے ہم بی ٹی سی کے اوپر یہ بائے کا زون ہم نے ڈرا کیا تھا اس کو ایک دفعہ اس نے ریٹیسٹ کیا یہ دیکھیں ایک دفعہ اس زون سے بی ٹی سی اپ ہوا یہاں تک پھر ڈاؤن آیا ٹو ہنڈر موونگ اور دوبارہ آپ پونے کی کوشش کر رہا ہے اس کے اوپر بائے کا رسک فلحال نہ لیا جائے کیونکہ مارکٹ ففٹی اور ٹو ہنڈر موونگ ایوریج دونوں سے بیلو ہے ہاں اگر اس زون میں آ جاتی ہے تو یہاں سے چھپن ہزار اٹھان ہزار یہاں سے بائے کیا جا سکتا ہے یہ تا دوستو آج کا ریٹیسز اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائیب اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمیں دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ